جی خانہ کعبہ سے مولا علی کو لینے گئے تھے اللہم عزیز شاہدہ در جوادی کے بڑا حسین جملائے فرماتے ہیں فاطمہ بنت عصد دینے گئی تھی مصطفیٰ لینے گئی جب بھی بھی فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب نہیں ہے تو دیوار ہلی بلا تشویق کوئی گھوڑا ہے نہیں میں مثال دے رہا ہوں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہوگی میرے کہنے سے کچھ کوئی ہو جائے گا فرض کیجئے یہ امام بارگاہ کسی زلزلے کی وجہ سے ہل رہا ہو تو سب باہر جائیں گے یا باہر والی بھی اندرہ جائیں گے سب باہر جائیں گے نا جب کعبہ ہل رہا تھا تو بی بھی اندر کیوں بھی بی بھی کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ بی بھی کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہوگا بھئی مادر موسیٰ پر تو وہی ہو سکتی ہے مادر علی پر وہی نہیں ہو سکتی خانہ کعبہ ایک مرتبہ مسکر آنے لگا ہلنے لگا دیوار کھلنے کھلنے لگی بی بھی اندر چلی دیوار پھر بند ہوگی جاتے ہوئے تو عباس ابن عبد المطلب میں دیکھا تھا خبر واحد کہہ کر امت چھوڑ دے ایک آدمی نے دکھا ہے کہ ایسا ہوا تھا اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے جاتے ہوئے ایک دیکھے گا آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا جاتے ہوہے پورا مکہ دیکھا اگر دروازے سے جاتی تو یہ تاریخ کا کلم فروش موررخ لکھتا ان کی بی بی نہ جاتی تو کس کی بی بی جاتی چابی تو انہی کے پاس اس لئے دروازے سے نہیں گئی دیوار سے نہیں اب جب یہ خبر پھیلی حضرت ابو طالب چابی لے کر آئے طالب کھول رہے ہیں طالب کھول نہیں رہا چابی بھی وہی ہے ہاتھ بھی پرانا ہے طالب بھی وہی ہے ہوتا ہے نا نیا آدمی جب چابی لگاتا ہے تو کبھی سیدھی کرتا ہے کبھی الٹھی کرتا ہے تو وہ پرانا آدمی کہتا ہے ایسے لگاؤ حضرت ابو طالب تو جانتے تھے نا طالب نہیں کھول رہا کئی مرتبہ تو اس نے دیکھا انہوں نے دیکھا طالب نہیں کھول رہا تو مجمع میں سے جو مجمع پورا مکہ جمع ہو گیا تھا گاؤں دیہات کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ہو گیا ہے وہاں دیکھو کیا ہوگا کیا نکلے گا کیا ہوگا تو ایک مرتبہ مجمع میں سے ایک کی آواز آئی ہے ابو طالب 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 توڑ دو تو برابر سے نبی کی آواز آئی نہیں چچا طالب وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہیں ہے اب ایک مرتبہ جب عمرِ الہی ہوا تو وہی دیوار پھر کھلی اور اب کھلی بھی دیوار سے کیا دیکھا کہ سامنے جوفِ کعبہ کے اندر وسطِ کعبہ کے اندر جنابِ فاطمہ بن تیعصد بچے کو لیے لیے ٹھیک مولا نبی اور مولا ابو طالب اندر داخل ہوئے سب سے پہلے بڑھ کر مولا ابو طالب نے فرمایا محمد اپنے بھائی کو گود ملو سرکار نے مولا علی کو گود ملیا یہاں گودی میں آنا تھا آنکھیں کھول دیں حضرتِ فاطمہ بن تیعصد نے فرمایا اے میرے بھتیجے اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اس نے سب سے پہلے تمہیں دیکھا ہے جیسے ہی آنکھیں کھولی میرے مولا نبی نے زبان دے دی بھئی ازہر حسن زہدی صاحب کا جملہ یاد کرو علی نے آنکھیں کھول کے دل دیا نبی نے اسی بات پر زبان دے دی اور پہلی گھٹی میرے مولا علی نے توجہ ہے پہلی گھٹی میرے مولا علی نے لعاب دہن مصطفیٰ یہ لعاب دہن نہیں دے رہے تھے علم الہی دے رہے تھے مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے گود میں اٹھایا حضرت نبی مکرم نے پوچھا بیٹا اس کا نام کیا رکھیں کہ اس کا نام اللہ رکھے گا پھر آسمان سے ایک تختی اتری جس میں لکھا ہو تھا اس کا نام علی رکھ دستور تھا کہ ماں علی دا نام رکھتی تھی باپ علی دا نام رکھتا تھا جی لے کر چلے جیسے باہر چلے ادھر سے ایک یہودی علیم ادھر سے ایک کابولہوار ادھر سے ایک فادری ابو طالب کہانے جا رہے ہو تمہیں پتا نہیں مکہ کا دستور کیا ہے مکہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیتے تھے خانہ کعبہ کے قریب ایک اجدہ آتا تھا اسے تکلیف دیتا تھا بچے کو رولا دیتا تھا بچے کو تکلیف دیتا تھا تو سب ماں باپ کی مضمت کرتے تھے کہ حلالی نہیں ہے اور اگر بچے کو تکلیف دیئے بغیر چلا جاتا تھا بچہ خوش خرم رہتا تھا اور صاحب اس سے مل کر اسے کو دیکھ کر واپس سلا جاتا تھا تو ماں باپ کو مبارک بات دی جاتی تھی کہ بچہ حلالی ہے ابو طالب جب سب کے لئے قائدہ تانون ہے تو تم اپنے بچے کہاں لے جائے گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابو طالب کو کیا اس طرح تھگ گئے کیا فوراں بڑھے حضرت ابو طالب اور ایک مرتبہ اس پتھر بلٹا دیا دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے پہاڑوں میں سے وہ اجدہا نکل کر آیا جو بچے کی فشبو سے آتا ہو گا یا جو بھی تھا ایک مرتبہ وہ اجدہا نکل کر آیا میرے مولا علی کے سامنے آیا اور اپنا پھن اس نے مولا پہ پھیلایا مولا پہ جب اپنے موں کو بلند کیا مولا نے ننہ سے ہاتھ اچھا کر اس کے موں میں دیا اس کے ایک طرف کا موں پکڑا پھر دوسرے ہاتھ بلند کر کے اس کے دوسرے طرف کے موں کو بکڑا دونوں طرف کے موں پکڑ کے چیرنا عربی میں کسی چیز کے چیرنا کو کہتے ہیں درہ اور ساپ کو کہتے ہیں ہیہ جیسے ہی ہیہ ترہ تو بے ساختہ بی بی فاطمہ عصد بنت عصد نے کہا میں اس بچے کا نام حیدر رکھتی ہوں مگر میں اپنی تقریر کا شاید حسین جملہ کہنے جا رہا ہوں اب ہو سکتا ہے کہ میری سوچ علیہ دہ ہو اور آپ کی علیہ دہ ہو لیکن میرے نزدیک جو حسین جملہ دینے جا رہا ہوں فوراں حضرت ابو طالب آگے بڑھے اپنے بچے کو گلے سے لگایا بیشانی کا فوصہ لیا رخصانوں پر پیار گیا بچے کو پیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے پھر ایک یہودی آلیں پھر کابول احبار پھر عیسائی پھر پادری وہی سب دوبارہ کے کھڑے ہو گئے کہاں نے جا رہو حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا بچے کو لٹا دو میں نے لٹا دیا کہ تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا اب مکہ والے کیسے تیہ کریں گے کون حلالی ہے برابر سے نبی کی آواز آئی چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے اب قیامت تک علی کے نام پر تیہ کیا جائے گا کون حلال زیادہ ہے اب قیامت تک فیصلہ علی کے نام پر ہوگا اصحاب آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ نئے نئے مسلمان آ رہے کیسے تیہ کریں منافق ہے یا مومن ہے سرکار نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں اور ان کے سامنے حلی کا ذکر کیا کرو چہرہ پکار کے بتائے گا کہ مومن ہے یا ہی